سنت کا لغوی معنی کیا ہے دشنری میننگ کیا ہے اور شرعی معنی کیا ہے اور سنت کے احکامات کیا ہیں اس ہی سی ایس سے سب سے پہلے عادت کے تحت میری میں آپ سے وضاحت کروں گا کہ سننہ یہ نکلا ہے سنن سے میں نے بتایا تھا کہ ہر لفظ کا عربی اگر روٹ ورٹ پہ جائیں گے تو وہاں تین حرفی آپ کے لئے ایک استلاح ملے گی تین حرف سے شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں تو اس کا روٹ ورٹ جو تین سے حرفی ہے وہ ہے سانانہ سین نون نون اسی سے نکلا ہے معخوض ہے اس سننہ سانانہ اس کا مطلب ہے الطریق جو ہم ارد میں بھی استعمال کرتے ہیں طریقہ راستہ سینن کا مطلب ہے طریقہ راستہ اور استلاحی اعتبار سے سننہ کس کو کہتے ہیں کہ محدثین نے اس کی تعریف باندھی ہے ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او خلق او خلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نزبت دی جائے ان کی طرف کوئی بھی خواہ و کام ہو خواہ و کام ہو خواہ و قول ہو بول ہو خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت ہو خامشی ہو یہ بھی شریعت ہے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہو آدات ہو اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہو جس میں مبارک ہو ان تمام کو سننہ کہتے ہیں جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نزبت ہو جائے خواہ و کوئی کام کی طرف خواہ وئی قول کی طرف خواہ وہ سکوت کی طرف خواہ وہ جسمانی اعتبار سے کوئی خبر ہو اللہ کے رسول یوں تھے خواہ وہ اخلاقی اعتبار سے کوئی واقعہ ہو کہ اللہ کے رسول نے یوں اخلاق سے پیش آئے یہ سب کا سب سنہ ہے یہ عند المحدثین محدثین کے نزدیک یہ اسطلاح ہے اسی طرح فقہ کے نزدیک کیا اسطلاح ہے سنت کی جو واجب نہ ہو جو فرض نہ ہو وہ سنت ہے فقہ کے درمیان